جہاں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ اور ویزے کی یہ دنیا کے دکھ، تکلیف اور غم سے نجات کی جگہ ہے یہ خوشبووں، باغات، تردازہ ہواوں اور حیات جاویدان کا دروازہ ہے یہ امیدوں کی منزل، نیکوکاروں کا باغ اور مجاہد کی آرامگاہ ہے یہ قبر ہے جی ہاں یہ جنت کی خوشبووں کی کھڑکی ہے یہ حد نگاہ وسیح ہے نہ کوئی خوف، نہ کوئی تاریخی، نہ تنہائی یہ اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے لیکن یہی قبر تاریخی اور تنہائی کا مکان بھی ہے جسموں کے گھلنے اور کفن کو بوسیدہ کرنے کی جگہ ہے یہ اللہ سے غافل اور نافرمان کے لیے ڈراؤا ہے یہ سخت دل کو نرم کرنے اور انجام یاد کرنے کی جگہ ہے دیکھ اس قبر کو اور عبرت پکڑ کہاں ہیں وہ جنہیں اپنی جاہو سلطنت اور دولت پر بڑا غرور تھا وہ جو ناز و نعم، عیش و عشرت اور نرم خواب گاہوں کے عادی تھے وہ جو بڑا زور کلام اور سوریلی آواز رکھتے تھے کہاں ہیں فرعون و نمرود و قارون و حامان کہاں ہیں وہ ظالم و جابر جن کا بڑا دب دبا تھا کہاں ہیں وہ بیوٹی کوئنز جنہیں اپنے جسم اور حسن پر بڑا ناز تھا کہاں ہیں وہ کڑیل جوان جنہیں اپنی جوانی پر بڑا اعتبار تھا بس یہاں نہ کوئی دربان ہے نہ پاسبان کوئی فوج ہے نہ کوئی لشکر بس تو ہے اور میری تاریخی اور خموشی اے غافل انسانوں یہ قبر مال و دولت، شہرت و عزت اور دنیا کی ہر چیز سے جدائی کا مقام ہے یہ حسرت و غم کا گھر ہے یہ زہریلے کیڑوں اور بدبوں کا مسکن ہے یہ قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ میں ہولناک ہوں پس اے انسان بتا تُو نے میری لئے کیا سمان کیا ہے تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا کہاں گئی تیری وہ اولاد جو محبت کا بڑا دم بھرا کرتی تھی کہاں گئی وہ برادری اور سرداری جس پر تجھے بڑا بھروسہ تھا کہاں گئے وہ تیرے وسی محل و باغات پس آج تُو ہے اور تیری یہ تنگ و تاری قبر لیکن اگر تُو اللہ کا مطی تھا تو میں رحمت ہوں غموں دکھوں اور تکلیفوں سے نجات ہوں اور تُو میرا مہمان ہے اگر تُو نماز قائم کرتا تھا اور زکاة دیتا تھا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والا تھا اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا اس کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والا تھا تو تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں رحمان کی رحمت ہوں کیونکہ میں رحمان کی رحمت ہوں